ملتان کے حلقہ این اے ایک سو پچاس میں پولنگ کے دوران الیکشن رولز کی خلاف ورزی سامنے آگئی ووٹر نے زین قریشی کو ووٹ کاسٹ کر کے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنز میں موبائل فون لے جانے پر پابندی آئیت کی ہے اس کے باوجود ووٹر موبائل فون پولنگ اسٹیشن میں لے جانے میں کامیاب ہوا این اے ایک سو پچاس ملتان تین آزاد امیدوار زین قریشی نونٹ لیک کے جاوید اختر اور پیپلز پارٹی کے رانہ محمود الحسن میں مقابلہ ہے زلہ ملتان میں اکتس لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان کے حلقہ این اے ایک سو پچاس میں پولنگ کے دوران الیکشن رولز کی خلاف ورزی سامنے آئی ہے ووٹر نے زین قریشی کو ووٹ کاسٹ کر کے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون لے جانے پر پابندی آئیت کی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سوالے سے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رولز بنائے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے ملتان کی حلقہ این اے ایک سو پچاس میں پولنگ کے دوران الیکشن رولز کی خلاف ورزی سامنے آگئی ہے ملتان کی خلاف ورزی به سال jsر